ادھر ایک temporary shed ہے اور وہ کہتے ہیں کہ permanent shed تعمیر نہیں کر سکتے تو یہ میں بجرد دل کے لوگوں کو اور یہ شر پسند اناسی سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ تمہارے باپ کی جاگی نہیں ہے تلنگانہ یہ تلنگانہ جتنا تمہارا ہے وہ تلنگانہ ہمارا بھی اتنا ہے اور وہ زمین کیا کوئی مندر کی تھی انڈومنٹ کی تھی سرکاری زمین تھی جو تم لوگ آ کے اتجاج کر رہے تم یہ چیز کو سیاستی رنگ دے رہے تو ہمیں سے کہتا ہوں کہ ہماری مججد تو بن کے رہیں گی کسی کی ماں نہیں جانی ہمیں کو آ کے روکنے کے لیے خصم ہے اگر سے میں وہ آ جاؤں تو توفان آ جائیں گا اسی لیے میں آغا کر رہا ہوں اس شر پسند اناسیر سے یہ بجرد دل کے لوگ سے کہ ماحول خراب مت کرو ہندو مسلمان سکھ عیسائی مل جل کر محبت کی یہ حکومت نظر انداز کریں گی ریون سرنٹی کی حکومت ہے یہ مسجد انشاءاللہ تعمیر ہوئیں گی ہم وہاں پر لگاتار نماز پڑھتے رہیں گے پنچ وقتہ نماز ہوتے رہیں گی وہاں پر آپ کیا سمجھ رہے ہیں جائیں گے اتجاج کریں گے سیاستی رنگ دے دیں گے تو کیا آپ خاموش بیٹھیں گے خاموش کوئی بیٹھنے حالا نہیں ہے اور بابا کے مخامی لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ خانون کو اپنے ہاتھ میں مت لو اعتبار کرو کانگریس کی حکومت پر صبر کا مظاہرہ کرو اپنے تخوے کا مظاہرہ کرو اور اللہ سے دعا کرو اور یہ شرپ پسند لوگ سے میں پھر آغا کرنا چاہ رہا ہوں ہماقت مات کرو تو تم سمجھیں گے کہ تم اور ایک بار آئیں گے آ کے اتجاج کریں گے اور مرجید کی تعمیرات کو رکھ لے کی کوشش کریں گے تو ایسا نہیں ہوئیں گا اور پھر لشکر کے ساتھ آ جائیں گے تو تم ہمارا مخابلہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ ہم لائن آرڈر کو برخرار رکھنا چاہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ دو دن خبل مہین آباد چلکل زلا میں ہماری پیاری مسجد مسجد جاگیدار شہید ہو گئی لائنڈ گرابروں نے اس دو سو سال پرانی خطب چھائی مسجد کو مسمار کر دیا شہید کر دیا اس کے بعد وقبوٹ کے عالی افسر چیئرمین کانگریز کے کئی خائدین وہاں پر پہنچتے ہیں ایک ایف آئر درچ کرتے ہیں وہ لائنڈ گرابر کے خراف اور اس کے بعد سنگی بنیاد رکھتے ہوئے ازاں اور نماز کا بھی اعتمام کرتے ہیں میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو زمین ہے سروے نمبر 133 134 15 اکر وہ وقت کی جہداد ہے اور وہاں پر 480 سکوئر یارٹ پر مسجد جاگردار تعمیر ہوئی ہوئی تھی خیر آباد تھی وہ مسجد اس وقت راپ کے اندرے میں یہ لوگوں نے بولڈوزر سے اس کو مسمار کر دیا اور آج حیرت انگیز چیز دیکھنے کو نظر آ رہی ہے شہر پسند لوگ بجندل کے وہاں پر جا کر اعتجاج کرتے بلکہ سیکشن 144 ہے وہاں پر اعتجاج کرتے ہیں کہ یہاں پر مسجد ہم تعمیر ہونے نہیں دیں گے اب فیل وقت ادھر ایک temporary shed ہے اور وہ کہتے ہیں کہ permanent shed تعمیر نہیں کر سکتے تو یہ میں بجندل کے لوگوں اور یہ شہر پسند اناسی سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ تمہارے باپ کی جاگی نہیں ہے تلنگانہ یہ تلنگانہ جتنا تمہارا ہے وہ تلنگانہ ہمارا بھی اتنا ہے اور وہ زمین کیا کوئی مندر کی تھی انڈومنٹ کی تھی سرکاری زمین تھی جو تم لوگ آکے اعتجاج کر رہے تم یہ چیز کو سیاستی رنگ دے رہے کیونکہ اس وقت کانگریس کے خادین آئے تھے شہید ہوئی جب مجد تو تم لوگ اب آکے ریاست تلنگانہ کا ماحول خراب کرنا چاہ رہے ہیں ہندو اور مسلمان کے جھنگوں کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں اس کو بزر بھی رنگ دیتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی اور یاد رکھ لو یہ تیارس کی حکومت نہیں ہے جس وقت تیارس کی حکومت تھی ایک ایسی ایک خانہ مجد شہید ہوئی کئی سیاستی خائدین اس وقت پہنچے ادھر نماز پڑھے اور مجد آج تک تعمیر نہیں ہوئی اس کے بعد بی جے پی کے کئی خائدین آ کر وہاں پر اعتجاج کرے پر وہ دور کچھ اور تھا وہ دور کیسی آر کا تھا یہ دور ریونت رڈی کا ہے اور ریونت رڈی اللہ ہمارے سیکلر لیڈر ہے ہندو مسلمان سیکھ اسرائی مندر مجد سب کو ایک لگا سے دیکھتے اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہماری مجد تو بن کے رہیں گی کسی کی مانے ہی جانی ہمارے کو آکے روکنے کے لیے خسم ہے اگر سے میں آ جاؤں تو توفان آ جائیں گا اسی لیے میں آغا کر رہا ہوں کہ شرپ اسر ناناسیر سے یہ بجنگ دل کے لوگ سے کہ ماحول خراب مت کرو ہندو مسلمان سیکھ عیسائی مل جنو کر محبت خلوق سے جینا چاہ رہے ریاست تلنگانہ میں تم لوگ جا کر اعتجاج کرتے ہو اور تم سمجھیں گے کہ یہ حکومت نظر انداز کریں گی ریمن 30 کی حکومت ہے یہ مسجد انشاءاللہ تعمیر ہوئیں گی ہم وہاں پر لگاتار نماز پڑھتے رہیں گے پنچ وقت نماز ہوتے رہیں گی وہاں پر آپ کیا سمجھ رہیں جائیں گے اعتجاج کریں گے سیاستی رنگ دے دیں گے تو کیا آپ خاموش بیٹھیں گے خاموش کوئی بیٹھنے حالہ نہیں ہے اور بابا کے مخامی لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہو کہ خانون کو اپنے ہاں پہ مت لو اعتبار کرو کانگریس کی حکومت پر صبر کا مظاہرہ کرو اپنے تخوے کا مظاہرہ کرو اور اللہ سے دعا کرو پسند لوگ سو میں پھر آگا کرنا چاہ رہا ہمات کرو تم سمجھیں گے کہ تم اور ایک بار آئیں گے آ کے اعتجاج کریں گے اور مرجید کی تعمیرات کو رکھ لے کی کوشش کریں گے تو ایسا نہیں ہوئیں گا ہم پھر لشکر کے ساتھ آ جائیں گے تو تم ہمارا مخابلہ نہیں کر سکیں گے